اسلام علیکم تازہ ترین لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو اس وقت شمال شمال مشرقی بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب کے شمالی علاقے جس میں خطہ پوٹوار کے علاقے شامل اس کے علاوہ کشمیر کے علاقے شامل ہیں یہاں پر گرچ مکہ بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا زلزلہ جاری ہے خزشتہ رات سے صبح کے اوقات میں بھی پنجاب کے مختلف شمالی علاقے میں خطہ پوٹوار کے علاقے میں جس میں راولپنڈی کے علاقے قابل ذکر ہیں اٹک اس کے علاوہ تلہ گنگ کے علاقے شامل ہیں میاں والی اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان گلگر بلوچستان کشمیر کے علاقے میں بادل ڈویلپ ہوئے تیز سے شدید آنڈی کے ساتھ کئی مقامات پر تیز سے موصلہ دھار بارش اور شدید گرجمہ کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں ملک کے باقی زیادہ تر جنوبی علاقوں میں موسم صاف اور گرم ہی رہا تازہ ترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر لانے تو ابھی بھی پنجاب کے جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ جس میں بہاولپور رحیم یار خان کی علاقے شامل ہیں ابھی تو موسم صاف ہے لیکن تاجنپور تک بادل پہنچ چکے ہیں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جاری ہے اس وقت راجنپور کی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ لیہ ڈیرہ غازی خان ان علاقوں میں بادل موجود تھے اور بعض مقامات پر بارش کی طرح موصول ہوئی ہیں بلوچستان کے جو مشرقی شمال مغربی علاقے شامل ہیں جس میں بارخان کولو موسا خیل شرانی یوب زیارت سبی سوئی اس کے علاوہ جعفر آباد نصیر آباد جھل مغسی ڈیرہ بکٹی ڈیرہ مراد جمالی کی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو رات سے صبح تک بعض مقامات پر بارش کا سبب بنیں گے خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں پشاور تک بادل پہنچ چکے تھے ڈیرہ اسماعیل خان تک بھی بادل موجود تھے جو کہ بعض مقامات پر بارش کا سبب بن رہے تھے ان بادلوں میں مزید شدت آ رہی تھے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ان بادلوں میں مزید شدت دیکھنے کو ملے گی اور ملک کے کئی وستی اور شمال علاقوں میں تیز سے شدید آنڈی کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے آنڈی کی رفتار زیادہ رہ سکتی ہے اس لئے کسان بھائی محتاط رہے ہیں اور سولر پینل وارے حضرات بھائی بھی محتاط رہے ہیں موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو اس وقت ایک مغربی نظام پاکستان کے شمال علاقوں کے قریب پہنچ چکا ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر سینٹرل پنجاب پر بنا ہوا ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر وستی بھارت کی علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے ایک طرف کرالہ کے علاقوں تک جبکہ ایک یہاں پر شمال مشرقی بھارت کی علاقیں یہاں تک دیکھنے کو ملی ایک طرف یہاں سے اس سرکولیشن تک وجود میں ہے اگر بات کیجئے انٹی سائیکلون کی تو اس وقت انٹی سائیکلون یہاں پر ابھی بھی براجمان ہے ایک انٹی سائیکلون یہاں پر بھی رہے عرب میں دیکھنے کو مل رہا ہے آئی ٹی سی زیڈ مزید تھوڑی سی اوپر ہوئی ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران یہ مزید اوپر کی طرف بڑھے گی اور جلد ہی یہ راجستان کے علاقوں تک پہنچ جائے گی جیسے جیسے سورج آگے بڑھ رہا ہے تو یہ بھی اپنی جگہ تبدیل کرتی دکھائی دیتی رہے گی فی الحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران خیبر پخت انخواہ بلوچستان اور پنجاب کیلکت بلوچستان کشمیر کے علاقوں میں بادل بننے بارش کی امکانات موجود ہیں بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل موجود ہیں جس میں موسیٰ خیل شرانی بار خان دیرہ بکٹی کولو سبی سوئی لورالائی حرنائی کلہ زیف اللہ یوب کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ مستونگ کلات خزدار کے علاقے شامل ہیں خاران پنجگور اس کے علاوہ آوران بیلا لس بیلا کے علاقے شامل ہیں یہاں پر ڈیویلپمنٹ کے امکانات موجود ہیں البتہ یہ جو مشرقی شمال مشرقی علاقے جاتے ہیں یہاں پر زیادہ تر مقامات پر بادل بننے ہیں کہیں رم جھم کہیں بوندہ بانی تو کہیں ہلکی سے موتا دل بارش اور تیز سے شدید آنڈی کا امکان چند ایک مقامات پر یہ علا باری کا امکان بھی رہے گا باقی گوادر اور طربت کے علاقے شامل ہیں انہی علاقوں میں کوئی خاص بارش برستی فیلحال دکھائی نہیں دے رہی بات کیجئے یہاں پر ہواں کی تو یہاں پر فیلحال یہاں شمال شمال مغرب کی ہمیں چل رہی ہیں جو کہ کل دن کے دوران بھی یہاں پر چلتے رہنے کا امکان موجود ہے یہاں پر ایک کمزور سی ٹراف بننے کی امید کی جا رہی ہے مگر یہ ٹراف زیادہ تر جو ہے وہ خوشک ہواں کے اردگرد یہاں پر گھومے گے جس کے سبب یہاں پر کوئی بڑی حال چال ہو ایسی امید تو نہیں ہے پھر بھی یہاں پر پنجگور کے علاقے شامل ہیں اواران کالات مستوں کے علاقے شامل ہیں یہاں پر اگر کوئی تھنڈر سیل بن جاتے ہیں تو بعض مقامات پر بارش بھی دے جائیں گے یہاں پر بات کیجئے خیبر پختنخواہ کے علاقوں کے تو خیبر پختنخواہ کے اکثر مقامات پر جس میں اپر چترال لوئر چترال سوات اپر دیر لوئر دیر کوئی اپر کوہستان لوئر کوہستان شانگلہ بٹگرام مان سہرہ ایبٹ آباد نتھیہ گلی حریپور سوابی اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر بنیر کے علاقوں کی مردان اگر بات کیجئے یہاں پر مالا کنڈ کے علاقوں کی باجوڑ محمد خیبر نوشیرہ اس کے علاوہ پشاور کوہاٹ اورک زئی کے علاقے شامل ہیں کررم اہنگو کررک بننوں لکی مروت ٹانک دیرہ اسمائل خان جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان لنڈی کوتل تورخم پارا چنار ان تمام علاقوں میں بادل بننے تیز ہمام آدھی اور گرچ مک کے ساتھ کہیں تیز کہیں موصلہ دار بارش چند ایک مقامات پر یہاں پر یالہ باری کے امکانات بھی مجود رہیں گے میں تک بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے بات کیجئے یہاں پر گلگت بلکتستان کشمیر کی گلگت افستور حمزہ چلاف سکردو سیرنگر پلوام راجواری جمع بھمبر کٹھوا کے علاقے شامل ہیں کوٹلی راولا کوٹ باغ پونچ صدنوٹی کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقوں میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے تیز ہمام آدھی اور گرچ مک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر بلند پہاڑوں پر برف باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے یہاں پر پنجاب کی بات کی جائے پنجاب کے مختلف جو شمالی علاقہ جاتے ہیں خطہ پورتھوار شمال مغربی علاقہ جاتے ہیں یہاں پر آج دن کے دوران بھی بادل بننے بارش کی طرح موصول ہوئی ہیں جس وقت ویڈیو ریکارڈ کی جاری ہے وہ یہاں پر بادل موجود ہیں بعض مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش کا سبب بن چکے تھے آگے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کی شمالی وسطی اور یونوبی علاقہ میں اکثر مقامات پر بادل بننے کا امکان موجود ہے کہیں تیز سے شہیدید آندھی کے ساتھ حلقی سے متدل بارش اور بعض مقامات پر موسیلہ دھار بارش کا امکان بھی موجود رہے گا کیونکہ سرکولیشن و سینٹرل پنجاب پر موجود ہے تو اس کے علاوہ کسور کے علاقے شامل ہیں پاک پتن ویہاڑی بہاول نگر خانے وال ٹوبا ٹیک سنگ جھنگ فیصل آباد لاہور شیخ پورا وزیر آباد اس کے علاوہ بات کے گجرانوالہ حافظ آباد منڈی بہاودین ناروال سیالکوٹ گجرات جہلہ مراول پنڈی اٹک اسلام آباد چکوال تلہ گنگ اس کے علاوہ میاں والی خوشاب بکھر کے علاقے شامل ہیں جھنگ لیا اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے باقی جنوب مغربی پنجاب کے تو یہاں پر تمام علاقوں میں بادل بننے کا امکان وجود ہے جہاں پر تھندر سیل مطلب گرہ چمک کے بادل طاقتور رہیں گے وہاں اچھی بارہ ہی دے جائیں گے باقی علاقوں سے بادل بغیر برسے یا ریم جم بونہ باندی دیے سکتے ہیں لیکن تیز سے شدید آدھی کا امکان یہاں پر رہے گا ستر سے نوے نوے سے ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے آدھی یہاں پر چل سکتی ہے تو کسان بھائی مہتاد رہے ہیں بات کریں سندھ کی تو سندھ کے جو شمالی علاقات شامل ہیں جس میں کمبر شہداد کوٹ جیک باباد کشمور گھوٹ کی شکار پور سکھر لڑکانہ نوشیرف روز غیر پور میرس نواب شاہد دادو ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات کل تک موجود ہیں اگر ان میں شدت رہی تو بعض مقامات پر آدھی کے ساتھ بارش کا سبب بن جائیں گے باقی جو جنوبی علاقات ہیں جس میں جامشورو کی علاقی شامل ہیں مٹیاری ٹنڈو اللہ یار ٹنڈو محمد خان حیدر آباد کی علاقی شامل اس کا امیر پرخاز عمر کوٹ ان علاقوں میں اگر کوئی development ہو جاتی ہے کیونکہ کمزور سا circulation یہاں پر سندھ کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یہاں پر کوئی development ہو جاتی ہے تو بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کی مقانات فی الحال کافی کم دکھائی دے رہے ہیں کراچی سے میں ٹھٹھا سجاول کے علاقے شامل ہیں اے بردین ننگر پارکر ان علاقوں میں بھی کوئی بڑی موسمی حال چل ہونی کی امید نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں کے دوران کراچی میں سمندری بادلوں کا اسرور سوخ آپ کو بڑھتا دکھائی دے گا یہاں پر جاتے جاتے لا نینہ کی صورتحال پر نظر ڈالتے چلیں جو کہ یہاں پر اوفیشیل نووہ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں کے دوران ہم لا نینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں ایل نینو اپنے اختتام کو پہنچ چکا نیوٹرل کنڈیشن برقرار ہے جب ہمارے پاس مونسون سٹارٹ ہوگا وہ جولئی اگست کا مہینہ ہوگا یہاں پر دیکھیں تو لا نینہ کم از کم ستر فیصد دہتہ دکھائی دے رہا ہے لا نینہ پیٹرن فعل ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ جولئی کی پندرہ کے بعد میں بھی لا نینہ کنڈیشن رہے گی ستمبر اکتوبر نومبر میں بھی لا نینہ کنڈیشن رہے گی تو اس دورانیے میں مونسون کی کافی زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی پری مونسون سیزن میں بھارت کے جو پری مونسون سیزن ہے وہ اپنے بیس دن باقی رہ گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پر مونسون کا آغاز ہو جائے گا اس بار مونسون کا آغاز بھارتی ریاست کرالہ سے ایک سے تین جون کے دوران ہونے کی امید کی جا رہی ہے اس دورانیے میں ٹروپیکل ایکٹیوٹی مطلب کہ سمندری طفان خلیج بنگال اور بحیر ارم میں بننے کے امکانات مزید روشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آئی ٹی سی زیڈ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ مزید اوپر کی طرف آئی ہے تو آنے والے دنوں کے دوران حالات مزید صاف ہوں گے جس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے یاد رکھیں اگر بحیر ارم میں کچھ سمندری طفان بنا تو اب تک کی صورتحال کے مطابق یہ پچھلے سال بننے والے سمندری طفان جو کہ بیپر جوئے بنا تھا جو کہ گجرات کے راستے بھارت میں داخل ہوا تھا تو اس بار بھی کچھ ایسی صورتحال بن سکتی ہے جس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کیا جاتا رہے گا